ہیلو فرینڈز ایم بیک وید ایم پیچھلی فلم کے لیے تھپڑ تک کھا لیا تھا کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق وہ ہسٹری سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اب بھلا کوئی ان لوگوں کو بتائے کہ وہ ہسٹری کوئی لڑکی نہیں تھی it's just a history خیر تو باجراؤ مستانی کے بعد اب سنجلیلا بھنسالی لا رہے ہیں ایک اور ہسٹوریکل فلم پدمواتی ٹریلر کے پہلے ہی سین میں راجہ مہروال رتن سنگھ کو دکھایا گیا ہے جو کی شادی کے بعد رانی پدمواتی کو چتار فورٹ لے کے آئے ہیں راجہ مہروال کا کردار شاہد کپور پلے کر رہے ہیں یہ اسٹوری 1300 سے 1400 عیسوی کے بیچ کی ہے جسے قوی ملک محمد جیسی نے 1540 عیسوی میں لکھا تھا اس شاٹ میں ایک ناشنے والی کو دکھایا گیا ہے جو کی رانی پدمواتی کے آنے کی خوشی میں ناش رہی ہے اس زمانے نگانے والوں کو خاص طور سے خوشی کے موقع پر بلائے جاتا تھا رانی پدمواتی کو لوگ پدمواتی کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں علاؤدین خلجی نے چتار پر 1303 عیسوی میں قبضہ کیا تھا یہ بات ہسٹری بکس میں در جائے پر کئی آدھونک اتحاسکاروں نے رانی پدمواتی کی کہانی سے انکار کیا ہے اس شاٹ میں کئی ڈولیاں دیکھی جا سکتی ہیں یہ آگئے علاؤدین خلجی علاؤدین خلجی کو رانی پدمواتی کی خوبصورتی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ چتار گر فورٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اس شاٹ میں خلجی کی فوج حملے کے لیے جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے اس شاٹ میں رانی پدمواتی راجہ رتن سنگھ کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں اور یہی جنگ شاید فلم کا کلائمکس بنے گی اس سین کو دیکھ کے تو مجھے گیم آف تھرونز کے سینز کی یاد آگئی لگتا ہے سنجلی لبھنسالی بھی جی او ٹی سے انسپائر ہو گئے اور رنویر سنگھ کا کریکٹر بھی گیم آف تھرونز کے خال جوگو سے انسپائر لگ رہا ہے خود دیکھ لیجئے یہاں رانی ایک پیغام کو جلا رہی ہے یہ پیغام شاید خلجی کی ہی طرف سے ہوگا تب ہی تو ان کی آنکھوں میں اتنا گصہ دکھا جا سکتا ہے اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رتن سنگھ کی فلم میں پہلے ہی موت ہو جاتی ہے تو شاید یہ وہ سین ہے جہاں شاہد کپور کا رول ختم ہو جائے گا اور آخر میں وہ سین میں دکھا گیا ہے جہاں فلم کا کلائمکس آ جائے گا جب رانی پد ممتی اور کئی ساری عورتوں نے خود کو مل کر آگ میں ڈال دیا تھا سیلف امولیشن کر لیا تھا تاکہ خلجی ان کو ہاتھ بھی نہ لگا پا سیلف امولیشن کر لیا تھا سیلف امولیشن کر لیا تھا